متحدہ عرب امالات کا ایڈ پورٹس گروپ جیوی پورٹ آف کراچی میں دو سو بیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا ابو زہبی پورٹ آپریٹر نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ مشترکہ منصوبے اور پچاس سالہ ریائیتی معایدے پر دستخط کیے جو پاکستانی بندلگاہ کی نگرانی کرتا ہے پورٹس گروپ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پیٹی کے ساتھ پچاس سالہ ریائیتی معایدے پر دستخط کیے ہیں جو کراچی کی بندلگاہ جنوبی پاکستان کی نگرانی کرتا ہے اور یو اے ای میں قائم کاہل ٹرمینرز کے ساتھ مشترکہ منصوبے میں پہلے دس سالوں میں دو سو بیس ڈالرز ملین کی سرمایہ کاری کرے گا کمپنی نے کہا کہ جیوی کراچی گیٹ وی ٹرمینر لیمیٹیڈ کا انتظام کام اور ترخی کرے گا کراچی پورٹ کے استوارف میں برت چھٹ نو ایڈ پورٹس گروپ ابو زہبی میں بندلگاہوں اور متعلقہ انفرسٹرکچر کا خصوصی ڈیویلپر اور ریگولیٹر ہے اس ترخی میں اگلے دس سالوں میں انفرسٹرکچر اور سپر سٹرکچر میں اہم سرمایہ کاری شامل ہوگی بشمول برتوں کو گہرا کرنا کھائی کی دیواروں کی توسی اور کنٹینر سٹوریج ایریا میں اضافہ ایک بورس فائلنگ میں کہا گیا ہے اس کے بعد ترمینل بڑے آٹھ ہزار پانچ سو بیس فٹ مساوی جہازوں کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائے گا جس سے صلاحیت سات لاکھ پچاس ہزار سے ایک میلین سال نہ ہو جائے گی پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات دو ہزار اکیس میں پاکستان کا سب سے بڑا علاقائی تجارتی پارٹنر تھا جو عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا چالیس قیصد سے زیادہ حصہ بناتا ہے دو ہزار بائیس میں متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو غیر تیل کی برامدہ تقریباً ایک اشارہ تین بلین ڈالر کے قریب تھی معاملات موسیقی